اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہم آپ دوستوں کے لیے سیلنگ فین موٹر میں بیرنگ ڈالنے کا طریقہ سکھائیں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ دوستوں کو بتائیں گے کس طرح سیلنگ فین موٹر میں بیرنگ ڈالنا ہے کس طرح اس کو کھولنا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے درخواست ہے ہمارے چینل کو سکسکرائب کر لیں ساتھ میں گھنٹی والے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرح سب سے پہلے ہم نے اس کور کو کھولنا ہے کپیسٹر والا جو کور ہے اس کے اس نٹ کو کھولنا ہے اب ہم نے اس کے کپیسٹر کو باہر نکالنا ہے یہ اس کا کپیسٹر ہے اس کو ہم نے سب سے پہلے لیدہ کرنا ہے یہ اس کی کپیسٹر والی مہنطار ہے یہ کپیسٹر کی سٹارٹنگ ہی ہے یہ رننگ کی یہ مہنطار ہے کومن علیدہ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کا یہ لاکھ کھولنا ہے یہ لاکھ کو ہم نے باہر نکال لینا ہے یہ باہر نکال لیا ہے اب اس پیچ کو ہم نے کھولنا ہے اس کو ہم نے لوز کر لیا اب اس کے بعد ہم نے یہ جو اس کے ٹاپے کے پیچے ان کو کھولنا ہے یہ تین پیچ اس میں ہوتے ہیں یہ تینوں ہم نے کھول لینے ہیں یہ ہم نے تینوں پیچ کھول لی ہیں اب ہم اس کی بیک سائیڈ سے یہ اس کی یہ شو ہو ہوئے بیرنگ کو کور کرتی ہے اس کو کھولنا ہے اس کو کھولنے کے لیے ہمارے پاس یہ ہے لے ہمیں کھولنا ہے لے ہمارے پاس پوھنے اس کے لینا ہے اس کے لینا ہے اسے باہر آجے گا پچھلا ٹاپا جو ہے یہ دیکھیں یہ علیدہ ہو گیا ہے اب ہم نے اس ڈنڈے کو ہک کو علیدہ کر لینا ہے اب یہ ہمارے پاس یہ ہے یہ ہمارا پانکھا کھل چکا ہے یہ ہمارا سٹیٹر ہے یہ کور ہے یہ بیک کور ہے یہ ہک کو اور اس کا رنڈہ ہے پولر کی مدد سے ہم نے فرنٹ والے بیرنگ کو نکالنا ہے یہ دیکھیں بیرنگ نکل گیا ہے اب ہم ان میں نیا بیرنگ ڈالیں گے یہ باٹھ سو دو کا بیرنگ ہے ہمارے پاس بیرنگ کو ہم نے سیدھا ٹھوکنا ہے تاکہ یہ ایزی لی فیٹ ہو جائے بیرنگ کو ٹھوکنے کے لیے ہمارے پاس یہ پن ہے اس کی مدد سے ہم نے برابر اس کو فیٹ کر لیا اب ہم یہ بیک سائیڈ بیرنگ کو ٹھوک رہے ہیں اس کو بلکل برابر فیٹ کرنا ہے تاکہ یہ اس کا بیلنس خراب نہ ہو یہ بیک کور کا بیرنگ نکالنا اب ہم اس کو فیٹ کریں گے یہ ہم نے آگے والی جو فرینٹ کی پلیٹ ہے اس کو بھی بلکل برابر فیٹ کرنا ہے تاکہ یہ ٹوٹ نہ جائے اگر اس کو ہم ٹیڑا ٹھوکیں گے تو یہ ٹوٹ سکتی ہے برابر اس کو ہم ٹھوکیں گے تو یہ ایزی لی فیٹ ہو جائے اور بیرنس بھی بلکل برابر رہے گا یہ ہمارا فرنٹ کور ہے جو بلکل فیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کی ہک کو لگائیں گے یہ ہک کو ہم نے کس لیا ہے اب ہم اس کا لاکھ لگائیں گے یہ لاکھ ہم نے لگا لیا ہے اب ہم نے اس کا جو یہ پیچ ہے اس کو اچھی طرح کس دینا ہے پیچ کس کی مادر سے فل ٹائٹ کر دینا اکثر یہ نکل جاتا ہے بیرنگ جام ہونے کی وجہ سے یہ ہمارا پنکھا کھل جاتا ہے اس کو بہت ہی احتیاط سے لازمی فٹ کرنے اب ہم اس کو فٹ کر رہے ہیں بیک کور کو بیک کور کو فٹ کرنے سے پہلے ہم اس کا پیچ ہیں جو ایک لگا لیتے ہیں تاکہ یہ بعد میں ہمیں دشواری نہ ہو اب ہم اس کو بلکل برابر فٹ کریں گے یہ اب ہم دوسرے پیچ بھی لگا رہے ہیں ان تینوں پیچوں کو ہم نے لگا کر فل ٹائٹ کس لینا ہے یہ ہم نے تینوں پیچ لگا لیے ہیں اب ہم ان کو پیچ کس کی مدد سے ٹائٹ کر رہے ہیں یہ ہم نے ایک دفعہ دوبارہ سے ان کو فٹ کر رہے ہیں کس رہے ہیں جو لوز ہیں وہ تاکہ ٹائٹ ہو جائیں یہ ہمارے پنکھے میں بیرنگ ڈال ہم نے بیرنگ ڈال لیے ہیں اس کو ایک دفعہ پھر ہم چلا کر چیک کرتے ہیں یہ ہمارے بیرنگ بلکل اوکے ہو گئے ہیں بہت ہی آسان ہے آپ خود بھی اپنے پنکھے میں بیرنگ ڈال سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں